ہادیوں کی جانب سے بھی ان کا اظہار کیا گیا اوپوزیشن کی جانب سے بھی کیا گیا لیکن اس تمام صورتحال میں اس بل کا منظور ہو جانا آپ کے خیال میں مصبت پیشرفت ہے یا پھر جو سینیٹر رزا روانی کہہ رہے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی یہ ایمنمنٹس درست ہے دیکھئے سیاسی اور جمہوری قوتوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے خود اپنے ہاتھ کٹے ہیں اور خود اپنے اختیارات جو ہیں ان سے ویڈڈرال کر دیا ہے حکومت نہیں بنی اور دفعہ نگران حکومت جب بنتی ہے تو ان کا بنیادی نویت کا کام ہے الیکشن کو کنڈک کرنا اس دوران جو بھی ماہدے یہ جو کہا جا رہا ہے مہدے جو ہیں وہ اس کو اس پر بحث کر سکتے ہیں جو پہلے سے جاری شدہ ماہدے ہیں پہلے بھی تو نگران حکومتیں ہوتی تھی اس وقت یہ تو یہ بحث نہیں ہوئی یہ اب جو بحث کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک لکونہ کریٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کو پوسٹ پاؤن کرنے کے لیے یہ راستہ نکالا جا رہا ہے اب آپ بتائیے نا عوام کے منتخب نمائندوں کے مقابلے میں پہلی دفعہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں نگران حکومت کو باختیار بنانا ہے پہلی دفعہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جناب ان کو نگران وزیراعظم جو ہے وہ باختیار ہونا چاہیے اس سے پہلے لگتا ہے اختیار میں نہیں ہوتا تھا پہلی دفعہ میں لگ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے دنیا کے ساتھ مہائدے کی ہوئے اس سے پہلے تو کوئی مہائدے نہیں ہوئے تھے پہلی دفعہ ان کو مالیات کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ان کو اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے ایک نگران حکومت اگر نوے دن کے لیے آ رہی ہے یا ساٹھ دن کے لیے آ رہی ہے تو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ جناب ہم ان کو نگرانوں کو جو ہے باستیار بنا کر اپنے اوپر خود ایک چیز مسلط کر رہے ہیں پھر یہی سیاست دان رونا روئیں گے جب وہ الیکشن آگے کی طرف جائیں گے جس وقت ان کی جمہوریت کمزور ہوتی ہے جس وقت پارلیمنٹ کمزور ہوتی ہے جس وقت لگتا ہے کہ یہ ہے کہ ہم پر چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں تو پھر یہ سارا رونا روئیں گے لیکن جب ان کے پاس رائٹ ٹائم ہوتا ہے تو یہ رائٹ شوٹ مارنے کی بجائے راؤنڈ شوٹ کھیلتے ہیں اور کسی اور کی وکٹ پہ جا کر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کسی اور کے لیے سہولت کاری کا رول پلے کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ جس طریقے سے یہ ترمیم کی گئی ہے اور جس طریقے سے آپ نے نگرانوں کو باختیار بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل موٹیم ہے اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل کانشیسنس آپ کی جادری ہے جس کی وجہ سے آپ نے آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ سیاسی قوتوں سے زیادہ جن کی ضرورت ہے ان کے لیے سارا سٹیج تیار کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ درست نہیں ہوا نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا تھا وہ صرف الیکشن تک اپنے چیزوں کو رکھتی اور جو بڑے فیصلے ہیں معیشت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے آگے کے حوالے سے وہ آنے والی حکومت کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ ان کے پاس عوامی منڈیٹ ہوتا ہے ان کے پاس کون سا منڈیٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کے پاس واحد منڈیٹ ہے یہ آئیں ایک شفاف الیکشن جو ہے اپنے ٹائم لی اس کو کنڈک کریں اب اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے سیاستدان بے بس ہیں ان کو کہیں اور سے ڈکٹیشن دی جاری ہے اور یہ اسی کی بیسس کے اوپر اور اوپریٹیو موڈل جو ہے یہاں چلانے کی کوشش کی جاری ہے